جو بھی وائرل ہوئی بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت چار سو ستر یا چار سو اکتر بیان کی گئی ہے اور داتا صاحب کا وسال چار سو پینسٹھ میں یعنی سیدنا غوث پاک سے پانچ سال پہلے اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین حسن چشکی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلنا کش ہوتے ہیں ہمیں تو قدر ہی نہیں کتنی بڑی ہستی کہ حضرت خاجہ صاحب فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقسان را پیر کامل کامل آرہ راکن ما وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے ہاں علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری اکابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے اور ہمارے سنسٹیو کان یہ باتیں سن لیں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی مسکرات بتار یہ کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو ہم بعد میں بولیں کہ بابیت شاہی کوئی نہیں یہ بات میں بولیں بات یہ ہے کہ یہ مرے وے لوگ جو دنیا سے چلے گے جن کے مزارات کے اوپر دہشتگردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم پچپن کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے جو کہ کل تک انیس سو پینسٹ کی جنگ میں راوی کے پل پہ آکے قبر سے نکل کے ایڈیا کے بم پکڑتے تھے تو اس کا ملے وہ بھی سٹوری تھی کہانی تھی اچھا اب یہ باتیں کریں گے ہو کہیں گے کہ کعبے پہ بھی تو کرین گری تھی رکو ذرا سبر کرو جواب دیتے ہیں اس کعبی وہ ہم ہی دیں گے سر کعبے میں جو کرین گری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا اگر کہیں کہا ہوا ہے ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے دیار ہیں ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قربے قیامت میں ایک پتلی ٹھانگوں والا کالا حبشی کعبے کی انٹ سے انٹ بچا دے گا نبیل اسلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں جزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قابے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی غلاف قابہ بھی جل گیا قابے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر قابے میں دوبارہ داخل کیا پھر اجار ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی دداد میں زندہ تھے اس وقت بھی ہوئے ہیں اللہ تعالی نے قابے کی حفاظت نہیں فرمائی وہ ایک موجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالی نے سپیشلی ابراہ کے لشل کے پانٹ آف یو سے کیا کیونکہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش ہونی تھی اس کو ایک جادگار سال بنایا گیا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ کے سامنے کی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے سو سال سے گستاخوں نے قابے کا مسلح سمحالا ہوا ہے اور کوئی ابابیلیں آکے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی یہ میں الزامی جواب کے طور پر بات کر رہا ہوں پھکی کے طور پر انٹی وینم کے طور پر ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا ہے اس بات کا لانت ہے ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام قابہ گستاخ ہے مسجد نبی کا امام گستاخ ہے اور پچھلے سو سال سے اسی قابے کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان گستاخوں سے قابے کو ازاد نہیں کروا سکرے لانت ہے ایسی بزرگی کے اوپر اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو میری بزرگی پہ لانت ہے باتا ہے ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا ہے پہلے میں لحظ بولتا تھا پھکی ہے کہتے تھے نہیں کہ یہ ذرا سخت ورڈ ہے تو سر یہ تو اب بڑا اس میں انگریزی بھی آگئی اس میں اردو بھی آگئی کہ ٹائم قیامت تک ہے ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا جس طرح وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ ہر دوسرے دن جو ہے چوبیس کبھی اٹھ تالیس گھنٹے کا ٹائم دیتے رہتے تھے ہم وہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے سارے جنوں ان سے جمع کر لیں اپنے مرے زندہ سارے بزرگ جمع کر لیں اور اس کا جواب ہے اور سار اگر پھر جواب نہ آئے پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں جواب ہی نہیں دے سکے اس وقت کہیں گے ابھی نہیں کہہ رہے ہم اس وقت کہیں گے تو قابے کی کرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق آپ کی تو ڈیوٹیاں ہیں بزرگوں کی علاقے سمحالے میں ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہے تو سار اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے کرزے چڑ گئے پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں پاکستان میں جتنی غربت ہے پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہے آپ وہ کمنا نہیں کرے نہ ساری چرس ساری منشیات درباروں میں بکنی ہیں پھر سارا پروٹیس تو ادھر ہونا چاہیے چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا اور ان کو چندہ دے رہے ہیں اور منشیات بھی وہاں پہ بکری ہے ظاہر ہے وہیں پہ ساری چندے پھینکتے ہیں نا آپ ذرا داتا دربار کبھی جائیں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے نوٹ ہوتے ہیں اور یہ نہیں سمجھے کہ کوئی دس دس روپے کے نوٹ ہیں پانچ پانچ ہزار روپے کے بھی سیکڑوں نوٹ ہوتے ہیں اور ہزاروں کے تو ہزاروں نوٹ اور یہ میں آپ کو بات بہت قرآنی کر رہا ہوں جب ہم بھی کبھی جائے کرتے تھے وہاں آپ تو بتا نہیں کیا صورتحال ہوگی تو پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹی ہیں نبار ہیں اچھا وہ کوکم نوانی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کہ اصل حکمران یہ ہیں وہ حکمرانی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا حکمرانی ہے دوسرا حکمرانی ہے دوسرا